اسلام علیکم میں ہوں سنولہ ثانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ثانی اکیڈ بی دوستو آج یہ جو ویڈیو بن رہی ہیں یہ کسی انگلیش کے ٹاپک کے بارے میں نہیں ہے کہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کوئی انگلیش کا کنسپٹ سمجھا سکوں یہ جو ویڈیو بن رہی ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ کے بارے میں میں بتانے والا ہوں جس کا نام ہے لیٹ لیٹ کا مطلب کیا ہے لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ اب یہ جو لا ایڈمیشن ٹیسٹ ہے مارچ میں ہونے والا ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے سٹوڈینٹس ایسے ہوں گے کہ جن کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے کیونکہ آگے یہ جو مارچ میں یہ ٹیسٹ دینے والے ہیں جو سٹوڈینٹس لاو میں جانا چاہتا ہے وہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اس کو تو جاننا ضروری ہے کہ اب تک وہ جان چکا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس میں جو کنفیوجن ہے انگلیش کے بارے میں یا کوئی اور سبجک ہے اس کے بارے میں اگر کوئی کنفیوجن ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ جنکاری دینے والا ہوں اس ٹیسٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے یہ ٹیسٹ دینا کیوں ضروری ہے یہ ٹیسٹ دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو بھی بندہ ہے جو بھی سٹوڈینٹ ہے اگر وہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے آپ مثال لے لو میڈیکل کا اگر کوئی سٹوڈینٹ ہے وہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے صحیحے وہ چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میڈیکل فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے تو اسے ایٹا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیر کرنا ہوگا اگر ایٹا ٹیسٹ وہ کلیر نہ کرے سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہوگا ایٹا ٹیسٹ تو کلیر کرنا ہوگا اگر کسی گرنومنڈ یونیورسٹی میں وہ جانا چاہتا ہے صحیح ہے کہ وہاں پہ مجھے ایڈمیشن ملے تو کلیر کرنا ہوگا اگر کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں اس نے کیا کرنا ہے ایڈمیشن لینا ہے تو پھر بھی اس نے کیا کرنا ہوگا ٹیسٹ دینا ہوگا کیونکہ ویڈاوٹ ایٹا جو ہے آپ کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا وہ گرنومنڈ ہو گرنومنڈ میں تو ویسے بھی نہیں جا سکتے آپ پرائیویٹ میں بھی ایڈمیشن نہیں لے سکتے اگر آپ نے ایٹا نہیں دیا تو بھلے آپ نے ایٹا کلیر نہ کیا ہو لیکن ایٹا ٹیسٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے آپ لوگوں کو کیونکہ اگر میڈیکل یونیورسٹی میں جانا ہے تو وہاں پہ ضروری ہے اسی طرح آپ اگر انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہو اس کے لیے بھی جو ٹیسٹ ہے وہ ضروری ہوتا ہے آپ ضرور ٹیسٹ دیں گے کیونکہ ویڈاو ٹیسٹ جانا جو ہے یہ پوسیبل نہیں ہے تو اس لیے لاؤ جو ہے جو بندہ جو سٹوڈینٹس لاؤ کرنا چاہتا ہے یا اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو اس لیے کیا کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ان کو کمپلسری کیا ہے صحیح ہے نا یہ ٹیسٹ آپ نے ضرور دینا ہوتا ہے اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو تو آپ کو یہ ٹیسٹ دینا پڑے گا یہ تو ہو گئی ٹیسٹ کی بات کے کیوں دینا پڑے گا صحیح ہے اب اس ٹیسٹ میں کچھ چیزیں ہیں صحیح ہے یہ ڈیویجن آف کوئیسٹنز جو ہے مارکس جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے آپ کو بھی میں یہ دکھاؤں گا سب سے پہلے کیا ہے ایسے ایسے ہم کیسے لکھیں انگلیش میں لکھیں اردو میں لکھیں تو سب سے پہلے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے سمپل ایفے کی ہے اگر وہ ایسے کو اردو میں لکھیں تو لکھ سکتے ہیں وہ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ایفے سی کی ہے تو ان سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ انگلیش میں لکھیں بہتر ہے بہتر ہے کہ آپ اسے انگلیش میں لکھیں تو بہتر ہے اگر آپ ایفے کی سٹوڈنٹ ہے آپ نے ایفے کی ہے تب بھی اگر آپ انگلیش ملے کے تو اچھی بات ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو آپشن دی گئی ہیں ایدر ان انگلیش اور اردو انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں جو ایسے ہے آپ کا ایسے کے بعد آپ کا ایک کیا آتا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ جو آپ کا پرسنل سٹیٹمنٹ ہے ایدر ان انگلیش اور اردو آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ پرسنل سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لیٹ ہے لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ یہ آپ کیوں دینا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آپ کیوں آنا چاہتے ہو یہ آپ کی جو اپینین ہے وہ آپ سے مانگ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں پرسنل سٹیٹمنٹ تو آپ اپنی رائی دے گے کہ میں کیوں آنا چاہتا ہوں اس فیلڈ میں اپنی جو سوچ ہے وہاں پہ آپ وہ لکیں گے صحیح آپ کسی کے ورڈز مت لکے کہ کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی اس یہاں پہ پرسنل سٹیٹمنٹ میں آپ یہ لکے نہیں یہ جو ہے اگزامینر یہاں پہ کیا کرتا ہے آپ کا جو پرسنل سٹیٹمنٹ ہے اسے دیکھ کے آپ کو مارکس دیتا ہے صحیح ہے نا کیا کرتا ہے اسے دیکھ کے آپ کو مارکس دیتا ہے اور اس کے کتنے مارکس ہے ٹین مارکس ہے اور ایسے کے ففٹین مارکس ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ کے وہ جو آپ کا جو اپینین ہے وہ اسے کیا کرتا ہے وہ دیکھ کے آپ کا اپینین کیا ہے اس فیلڈ کے بارے میں کہ آپ کیوں آنا چاہتے ہو اگر وہ امپریسیو ہے تو آپ کو مارکس دے گا اگر امپریسیو نہیں ہے تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے تو پرسنل سٹیٹمنٹ میں آپ اپنی رائے لکھیں گے انگلیش میں اگر آپ اردو میں لکھنا چاہے تو بھی لکھ سکتے ہیں ایزار ان انگلیش اور اردو دونوں آپشنز دیئے ہیں آپ لوگوں کو جو بھی آپ کو پسند ہے لکھ سکتے ہیں لیکن انگلیش بہتر ہے اگر آپ انگلیش میں لکھیں اس کے بعد جو ایم سی کیوز آتے ہیں انگلیش سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور اس کے ٹوینٹی مارکس ہے اور انگلیش میں کیا آتا ہے جو سیننیمز ہیں انٹرنیمز ہیں یہ انگلیش میں آتے ہیں ایم سی کیوز میں یہی آئیں گے پریپوزیشنز جو ہے وہ آئیں گے یہ پریپوزیشن نہیں ٹریکی پریپوزیشن صحیح ہے ایک پریپوزیشن تو سمپل پریپوزیشن ہے صحیح جو ہم پریپوزیشن پڑھتے ہیں صحیح ہے جو سیکھتے ہیں ایک ٹریکی پریپوزیشن ہے تو میرے خیال میں آپ کو ٹریکی پریپوزیشن جو ہے وہ سیکھنا چاہیے کہ پریپوزیشن کا یوز ہم کیسے کریں گے کہاں پہ یوز ہوتا ہے کہاں پہ نہیں ہمیشہ میں ایک چیز کہتا ہوں جب بھی مجھ سے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر پریپوزیشن کا کوئی کنسپ میں کہتا ہوں دہ مور یو لن دہ مور یو سٹڈی دہ مور یو لن جتنا آپ پریپوزیشن کو سٹڈی کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے سر پریپوزیشن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہے بھئی بہت امپورٹن ہے اور اس کا کوئی ایسا کنسپ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کے ذریعے آپ یہ والا چیز کرو یہ اپروپریٹ پریپوزیشن ہے نہیں کئی جگہوں پہ بہت سارے پریپوزیشن ہے جو یہاں پہ الگ یوز ہوتے ہیں پھر کسی دوسرے کنسپ میں کسی اور طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں سہیے تو پریپوزیشن ٹرکی چیز ہے بہت زیادہ اس کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے کبھار کرنا ہے انگلیش میں ٹوینٹی مارکز ہیں ایم سی کیوز جو ہوں گے وہ سیننیم انٹرنیمز ہے اور پریپوزیشن ہے وہاں سے آپ کو کوئیشن آئیں گے پھر جو ایم سی کیوز ہے جنرل نالیج اس میں جنرل نالیج کے کتنے مارکز ہیں ٹوینٹی مارکز جو ہے وہ جنرل نالیج کے ہیں اب جنرل نالیج میں کیا آتا ہے جنرل نالیج میں بھئی یہ آتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں آتا ہے صحیحے آؤٹ آف پاکستان بھی آتا ہے جیسا کہ زیادہ تر تاج محل کے بارے میں آتا ہے بہت ساری چیزیں ایسے ہیں ان کے بارے میں جنرل نالیج تو یہ جنرل نالیج ہے آپ کو کور کرنا پڑے گا تو جنرل نالیج میں اگر آپ جو جتنے بھی اسلامی چیزیں ہیں اسلامی انفارمیشن ہیں اگر آپ اس کو بھی کلیر کرے تو بہت ضروری ہے وہ بھی آپ پاک سٹڈی کے جو کوئیسٹنز ہے سائنس کے حوالے سے ہے جتنا جنرل نالج ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی مارکس جنرل نالج کے ہیں جنرل نالج ایم سی کیوز آئیں گے جنرل نالج کے بعد اسلامی سٹڈیز جو ہے ٹین مارکس اس کے ہیں یہ بھی آپ نے کور کرنا ہوگا پھر اسلامی سٹڈیز کے بعد ہمارے پاس کیا ہے پاکستان سٹڈیز جسے ہم پی ایس کہتے ہیں پاکستان سٹڈیز ٹین مارکس اس کے ہیں یہاں سے آپ کو ایم سی کیوز آئیں گے پھر ہمارے پاس کیا ہے بھئی اردو اردو سے ٹین ایم سی کیوز ٹین مارکس کے ایم سی کیوز ہیں اور پھر میت جو ہے فائیف مارکس ہے اس کے میت سویمی جو ایم سی کیوز ہے وہ آپ کو آئیں گے بیسک میت جو ہے جیسا کہ ال سی ایم ہو گیا صحیح ہے یہ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں میت میں بیسک میت جو ہے وہ فائیف مارکس ہے اس کے ٹھیک ہے اور انگلیش میں وکیبلری جو ہے یہ بہت ضروری ہے وکیبلری سے آپ کو قیشن آ سکتے ہیں سیننیم انٹرنیم پریپوزیشن وکیب یہ جتنے ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں قیشن آ سکتے ہیں تو یہ تا انفرمیشن لیٹ کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر جو بھی کوئی اور ایکسٹرا پوچھنا ہے تو میں آپ کے لئے پار ٹو بھی بنا سکتا ہوں آپ کومنٹ کریں کہ سر پار ٹو بنائے آپ مجھ سے قیشن پوچھیں کومنٹ میں کہ اس کے بارے میں یہ بھی چیزیں ہمیں بتا دیں تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دے دیجئے اجازت اللہ حافظ